جے کسان پری کسان متروں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی بیڈیو کسان بھائیوں آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو گرمیوں کی سیجن میں مکہ کی کھیتی کے بارے میں جانکاری دیں گے کسان بھائیوں گرمیوں کے سیجن میں مکہ کی کھیتی بہتی بڑی اتپادن دے گی آپ کو اور بہتی بڑی ادھک مناپا بھی دے گی کسان بھائیوں کسان بھائیوں گرمیوں کے سیجن میں ہم مکہ لگاتے ہیں تو اس مکہ کا جو ہے کسان بھائیوں ہم جو ہے بھٹے کے روپ میں بکوالی اس کی کرتے ہیں اور کسان بھائیوں ہمارا جو ہے بھٹا اس سمیہ پر جو ہے پانس سے دس روپے کا ایک بھٹا بکتا ہے کسان بھائیوں تو اس سے ہمارے سب ہی کسان بھائیوں کو بہت زیادہ عمدانی ہوتی ہے تو کسان بھائیوں پوری جانکاری دی جائے گی ویڈیو میں آپ کو تو ویڈیو کے ساتھ ان تک بنے رہیے بلکل بھی اسکریپ مت کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسپرائب جلول کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے سب ہی کسان بھائیوں کے ساتھ سیر بھی جلول کریے گا کسان بھائیوں بھیڈیو میں آنگے بڑھتے ہیں اور مکہ کی کھیتی کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں کسان بھائیوں بات کر لیتے ہیں گرمیوں کے سیجن میں مکہی بھوائی آپ کو کپ کرنی چاہئے تو سب سے اچھا سمیں رہتا ہے پھروری کا مہینہ اور مارچ کا مہینہ کسان بھائیوں پھروری اور مارچ کے مہینے میں آپ کو مکہ کی بھوائی کرنی چاہئے کیونکہ اس سمیں پر اگر ہماری مکہ کی بھوائی کر دیتے ہیں تو جو ہمارا مکہ کے کسان بھائیوں ہمیں بہت بڑیہ ملتا ہے اور ہم جو ہے اس سمیں کی مکہ کی بھکوالی جو ہے بھٹے کے روپ میں کر سکتے ہیں کیونکہ بھٹے کے روپ میں بھکوالی کرنے سے ہمیں جو ہے بہت ہی اچھا مناپہ ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کسان بھائیوں کھیت کی تیاری کی کسان بھائیوں کھیت کی تیاری آپ کو جو ہے ایک بار جو ہے گہری جتائی کرنی ہے اپنے کھیت کی بہت ہی بڑیہ طریقے سے اور دوسری بار میں جو ہے روٹر بیٹر چلا کے جو ہے کسان بھائیوں آپ کو جو ہے کسی اچھی کمپنی کی ہائیبریڈ قسم کا جو ہے آپ کو جو ہے جلدی پکنے بالی قسم کا جو ہے کہ سن بھائیوں چناپ کرنا ہے بہتی بڑی ہے جو بھی آپ کے چھیتر میں اپلاف دھو جس کا اچھا اتبادن بہتی جلدی ملتا ہو بہے قسم آپ کو چوس کرنی ہے کہ سن بھائیوں اور اس کی بھائی آپ کو کر دینی ہے اور کھیت کی تیاری کے سمیں آپ کو جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے گوور کی خاد اپلاف دھو تو آپ جو ہے اپنے کھیت میں بکر کر کے گوور کی خاد اس کے بعد میں جو ہے مکہ کی بھائی کریں کہ سن بھائیوں اور اگر آپ کے پاس جو ہے گوور کی خاد اپلاف نہیں ہے گوور کی خاد آپ نہیں ڈال سکتے ہیں تو آپ جو ہے بھائی کے سمیں مکہ کی بھائی کے سمیں آپ کو جو ہے ان پی کی بارہ و تیس سولہ کا اپیو اپنی مکہ ہی پسل میں کرنا ہے کیونکہ مکہ ہی پسل کو جو ہے نائٹروجن بھاسپورس اور پوٹاز کی جو ہے ادھیک آپ سکتا ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے این پی کے بارہ باتی سولہ ملا کر کے جو ہے آپ کو مکہ کی بوائی کر دینی ہے اور کسان بھائیوں اگر آپ اپنی مکہ کی بوائی کر دینی ہے اور کسان بھائیوں اگر آپ اپنی مکہ کی بوائی کر رہے ہوں تو کسان بھائیوں اس سمعے پر آپ کو جو ہے اپنے کھیت کے چاروں طرف جو ہے ایک پھیرا میں جو ہے جوہر کی بوائی کرنی ہے کسان بھائیوں آپ کو چاروں طرف جو ہے ایک پھیرا آپ کو جوہر کی بوائی کا لے دینا ہے اور بالکل جوانر جو ہے آپ کو بالکل گھنی بونی ہے کسان بھائیوں ایک پھیرے میں اس سے کیا ہوا جو بھی گرم ہوا آئے گی تو بہے پہلے جوانر کو لگے گی اور جوانر میں جو ہے کسان بھائیوں آپ کو جو ہے سمیہ پر جو ہے تین چار دنوں میں جو ہے کسان بھائیوں پانی لگاتے رہنا ہے جس سے کسان بھائیوں آپ کی جو ہے مکہ کی لو کو بہے جوانر لے لے گی اور آپ کی مکہ کو لو نہیں لگے گی کسان بھائیوں اور اور کسان بھائیوں مکہ کی بوائی کے بعد میں آپ کو جو ہے دو بار ایوریا دینا ہے اپنے مکہ کی فصل کو جو ہے دو بار ایوریا آپ کو ضرور دینا ہے مکہ کی فصل کو کیونکہ نائٹروجن کی بہت ہی زیادہ آپ سکتا پڑتی ہے مکہ کی فصل کو اور کسان بھائیوں اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے گرمیوں کے سیجن میں مکہ کی فصل سے کتنا اتپادن لے سکتے ہیں تو گرمیوں کے سیجن میں مکہ کی فصل سے کتنا مائیوں اگر آپ جو ہے بھٹے کے روپ میں بکبالی کرتے ہیں اپنی مکہ کی فصل کی تو جو ہے آپ چالیس سے پچاس کنٹل پرتی اکڑ کے حساب سے جو ہے اتپادن آپ کو لے سکتے ہیں ادھکتم اتپادن کسان بھائیوں اور جو ہے آپ مکہ کی جو ہے بکبالی منڈی میں کرتے ہیں دانے کے روپ میں تو کسان بھائیوں آپ جو ہے بیس سے پچیس کنٹل پرتی اکڑ کے حساب سے جو ہے مکہ کا اتپادن آسانی سے لے سکتے ہیں تو کسان بھائیوں اہتی مکہ کی جانکاری اگر جو ہے کسان بھائیوں آپ مونگ کی پسل لگانا چاہتے ہیں گرمیوں کے سیجن میں تو اس کے لئے ہم نے ویڈیو میں پہلے سے ہی جانکاری دے دیئے پوری جانکاری ایٹویجٹ کمپلیٹ جانکاری آپ کو ملے گی تو اس کا لنک میں جو ہے اوپر آئی بٹن پر اور نیچے ڈسکریپسن میں ڈال دوں گا تو آپ وہاں سے کلک کر کے مونگ کی پسل کی پوری جانکاری پرابت کر سکتے ہیں چلی کسان بھائیوں اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کے کسی بھی پسل کے بارے میں کوئی بھی سوال ہوں تو آپ نیچے کمنٹ سکسن میں ہمیں جلول بتائیے گا ہم بہت ہی جلد ان کے جواب آپ تک پہنچا دیں گے اور کسان بھائیوں اگر آپ کو جو ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کریے گا کلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے کسان نمشکار دھنواد